کولکاتا کے ایڈن گارڈن میں چل رہے مقابلے میں ہوئے ہار جیت سے اب اور علج گیا انکتالکہ کا سمی کرن آج کے مقابلے میں کولکاتا کی جیت سے جہاں ایک طرف ان کا پلی آف کا راستہ ابھی بھی صاف ہے وہیں ان کی جیت سے انکتالکہ کا سمی کرن اور الجن پون ہو گیا ہے ایسے میں اب یہ دیکھنا اور دلچسپ ہو گیا کہ کون وہ چار ٹیمیں ہیں جو پلی آف میں جانے کے لیے کالیفائی کرنے میں سبھل ہو پائیں گی تو کیا ہے ابھی انکتالکہ کا نیا سمی کرن بتائیں گے آپ کو اس لیے اب تک بنے رہے گا ہمارے ساتھ ویڈیو میں دوستوں آئی پیل کے آخری پڑاو میں چل رہے مقابلے میں جس طرح سے بڑا اولٹ فیڑ دیکھنے کو مل رہا ہے اس سے ایک بار پھر انکتالکہ کا سمی کرن آزتا ہوا نظر آ رہا ہے ایسے میں اب یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ کون وہ ٹیم ہوگی جو پلی آف کے لیے کالیفائی کرنے میں سبھل ہو پاتی ہے ویسے میں آج کے کھیلے گئے مقابلے میں جہاں کولکاتہ نے ایک بار پھر سے پنجاب کو شکست دی ہے اس کے بعد اب ان کے بھی انکتالکہ پر دس انگ ہو گئے ہیں اور اس جیت کے ساتھ ہی کولکاتہ نے ایک بار پھر سے انکتالکہ کے سمی کرن کو الجھا کر رکھ دیا ایسے میں اب جب تک سارے مقابلے ہونی جاتے تب تک یہ پتا کر پانا کہ کون وہ ٹیمیں ہوں گی جو آئی پیل کے پلی آف میں کالیفائی کرنے میں سبھل ہو پاتی ہیں بہت مشکل ہونے والا ہے ایسے میں کیا ہے ابھی انکتالکہ کا سمی کرن آئیے آپ کو بتاتے ہیں اس ویڈیو میں دوستو بات کریں انکتالکہ پر موجود سب سے نچلی ٹیم کی تو سب سے نیچے دلی کے بیٹلز لگاتار بنی ہوئی ہے بات کریں دلی کے سمی کرن کی تو دلی نے ابھی تک دس مقابلے کیلے ہیں جس میں سے ان کو چار مقابلوں میں جیت حاصل ہوئی ہے وہیں ان کے چھے مقابلوں میں ہارگا سامنا کرنا پڑا ہے اور اس سے چار جیت کی بدولت انکتالکہ پر دلی کا آٹھ انک ہے وہیں بات کریں ان کے نیٹ رن ریٹ کی تو دلی کا نیٹ رن ریٹ مائنس میں شونی تشملف پانچ دو نو ہے وہیں پچھلے مقابلے میں ملی جیت کے بعد ایک بار پھر سن رائزرز ہیدر آباد نوے استھان پر آگئی ہے انہوں نے بھی دس مقابلے کھیلے ہیں جس میں سے چار مقابلوں میں ان کو جیت نصیب ہوئی ہے وہیں چھے مقابلوں میں ان کو ہارگا سامنا کرنا پڑا اور ان چار جیتوں کی بدولت سن رائزرز ہیدر آباد کا انکتالکہ پر آٹھ انک ہے وہیں بات کریں ان کے نیٹ رن ریٹ کی تو ہیدر آباد کا انکتالکہ پر نیٹ رن ریٹ مائنس میں شونی تشملف چار سال دو ہے وہیں کولکاتا کا آج کے مقابلے میں کولکاتا کی جیت سے ممبئی انڈینز کو زبردست نقصان جھیلنے کو ملائے وہ اب چھٹے استھان پر ک زکر آٹھ وے استھان پر آگئی یہ بات کریں ممبئ انڈینز کے سمی کرن کی تو انہوں نے دس مقابلے کھیلیں جس میں سے پانچ میں جیت اور پانچ میں ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے اور ابھی ان کا انکتالکہ پر دس انکے وہیں بات کریں ممبئ انڈینز کے نیٹ رن ریٹ کی تو ممبئ انڈینز کا نیٹ رن ریٹ مائنس میں شونی تشملف چار پانچ چار ہے آج کے مقابلے میں ملے حادثے پنجاب کو نقصان نہیں ہوتا دیکھ رہا ہے اور پنجاب ابھی بھی 111 مقابلے میں صرف پ پانچ مقابلوں میں جیت اور چھ مقابلوں میں ہار کے ساتھ دس انکے کی بدولت ابھی ساتھوے استان پر بنی ہوئی ہے وہیں کہ گیار کہ آج کے مقابلے میں ملی جیت سے آر سی بی کو بھی نقصان کا سامنا کرنا پڑا ہے اور اب وہ پانچ میں استان سے کسکر چھٹے استان پر آگئے ہیں آپ بات کریں آر سی بی کے آگڑوں کی تو آر سی بی نے بھی دس مقابلے کیے لیں جس میں سے ان کو بھی پانچ مقابلوں میں جیت اور پانچ مقابلوں میں ہار نصیر